مرک بھر کی طرح کوٹ ادو میں بھی کشمیریوں سے یک جہتی کے حوالے سے گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کوٹ ادو کے طالب علموں نے یوم سیاہ کے طور پر ریلی نکالی ریلی میں ڈپٹی کمیشنر کوٹ ادو سید منور عباس بخاری، اسسٹنٹ کمیشنر اسغر اقبال لغاری، ریسکیو ون ون ٹو ٹو اور دیگر محکموں کے افسران نے بھی شرکت کی کشمیریوں سے اظہار یک جہتی کے سلسلے میں مرک کے دیگر شہروں کی طرح زلہ کوٹ ادو میں بھی یوم سیاہ منایا جا رہا ہے کوٹ ادو گورنمنٹ بوائز ہائی سکول کے طالب علموں نے کشمیر سے یک جہتی کے لیے ہاتھوں میں بینرز پلیکارڈز اٹھائے کشمیر کے حق میں نعرے بازی کی جبکہ ریلی میں ریسکیو ون ٹو ٹو میرسپل کمیٹی ملازمین سمیت سیویل سوسائٹی نے بھی کثیر تعداد میں شرکت کی ریلی میں ڈپٹی کمیشنر کوٹ ادو سید منور عباس بخاری اور اسسسٹنٹ کمیشنر اسغر اقبال لغاری نے بھی خصوصی شرکت کرتے ہوئے کشمیر کی آزادی اور کشمیر کے حقوق غصب کرنے کی بھرپور الفاظ میں مضمت کی